موسیقی آج اس نبی کے نام لوگ اپنے نبی کا درود اور سلام اور نات اور خوبی اور بڑائی میوسک کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا یہ گانہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں ایک بات یاد رکھنا الغناؤ یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماؤسر یہ میوسک اور سونگز یہ گانے دلوں میں ایسی نفاق پیدا کرتے ہیں جیسے پانی کھیت کو گاتا ہے اب بارش ہوتی ہے بارش جیسی ہوتی ہے کھیت لہ لہا اٹھتے ہیں ہر طرف ہر یالے تو یہ میوسک اور گانے اسی طرح سے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں میوسک اور گانے سننے والا نمازیں نہیں بن سکتا یاد رکھ لیجئے اس کا دل نماز میں نہیں لگے گا جی ہاں سن لیجئے آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور یہ جو ذکر ہے وَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَا أُسْرَ اور ذکر و اذکار تلاوتِ قرآن یہ دلوں میں ایمان کو ایسی جگمگا دیتا ہے دلوں کے اندر ایمان کے اندر ایسی نور بھر دیتا ہے جس طرح سے پانی کی وجہ سے کھیت کے اندر ہریالی آ جاتی ہے تو گانا یہ نفاق پیدا کرتا دلوں کے اندر اور فزیل رحمت اللہ علی نے کہا کلغنا رقیت الزنا یہ جو گانے ہیں نا یہ سانگز اور یہ میوزک یہ زنا کے پہلے سیڑھی ہیں انسان گانے سنتا آج کل کیسے گانے استغفاللہ لڑکی کے پورے جسم کی نمائش کی جاتی ہے اور انسان جب وہ گانے سنتا ہے تو اس کے اندر خواہشات اُبھرتے ہیں اور جب خواہشات اُبھرتے ہیں تو حرام کاری کی طرف جاتا ہے تو نوجوانوں بچیں گے ہیں بولو بھائی گانے مت سنو بھائیو گانہ یہ احرام ہے یہ نہ کرو کہ ٹائم پاس کی چیز ہے ٹائم پاس کرو گے تو یاد لگ لیجی ہلا کو برباد ہو جاؤ گے ذکر و عذکار کرو یہ موبائل سے آپ گناہ کیوں کماتے ہیں اس موبائل سے آپ نیکی کمائیے اس موبائل سے آپ میوسک کیوں سن کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اس موبائل سے قرآن مچید کی تلاوت سن کر کے آپ اپنے قبر کو منور کیجئے اپنے آخرت کو منور کیجئے لیکن لوگ نیک یا نہیں کرتے گناہ زیادہ کرتے ہیں